ہیلو بھوان میرے نام آت کے یوں مرافلہ دیکھ رہا ہوں فریش کوڈ ہے کیولوپ چینل آج میں آپ لوگ کے ایسی ویب سیٹ کے بارے بتانے والا ہوں جو چیٹ جیپیڈی فور سے بھی کافی زیادہ اچھی ہو سکتی ہے یا پھر چیٹ جیپیڈی فور جیسے مزے آپ لوگ کو بلکل فری میں دے سکتی ہے اب آپ لوگ کو سوال ہوگا شاید میں بارٹ کے بارے بات کرو تو ایسا بلکل نہیں ہے میں بارٹ کے بارے میں نہیں بتانے والا نہ تو آپ لوگ کو ایسی ویب سیٹ بتانے والا ہوں جو چیٹ جیپیڈی فور کی ایپی ای یوز کرتی ہے ایسی ویب سیٹ بتانے والا اس کا خود کا اے آئی ہے یا تو آپ لوگ کو چیٹ جیپیڈی فور سے زیادہ مزے دے سکتی ہے یا تو پھر چیٹ جیپیڈی فور جیسے مزے بھی دے سکتی ہے اب جار یہاں پہ آپ لوگ کو پتا ہے چیٹ جیپیڈی فور پیڈ ہے آپ لوگ کو جو فری ورزن ملتا ہے 3.5 chat gpt کا ملتا ہے لیکن وہ آپ کو 2021 تک یہاں پہ data دیکھنے کو ملنا ہے جو بہتر رہتا آپ لوگ bar use کرلو chat gpt سے بہتر ہے لیکن ایسی website بتانے والا آپ لوگ current data تو دیکھنے کو ملے گا ملے گا ساتھ ساتھ آپ لوگ کو یہاں پہ chat gpt4 جیسے مزے دیکھنے کو ملنا ہے تو اور کیا چاہیے تو یہاں پہ جانتے ہیں کون سی ایسی website ہو مزید کی بات بتاؤں یار صرف دو country میں available ہے اور صرف اس کے US UK کے اندار اب آپ لوگ ہو گئے ہم لوگ کیسے اپنے country میں حاصل کر سکتے ہیں تو وہ طریقہ بھی میں آپ لوگ بتانے والا ہوں بھلے آپ لوگ انڈیا میں ہو پاکستان میں ہو آپ لوگ easily اس website کو use کر سکتے ہیں چلتے ہیں جانتے ہیں کون سی ایسی website chat gpt4 جیسے مزے دے سکتی ہے یار اس website کے نام ہے cloud.ai آپ لوگ google پہ آکے سرچ کرو گے آپ لوگ پہلی ویبشن مل جائے گی اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ simple اس کا انٹرفیس ہے کوئی زیادہ لمبا چھوڑا کام نہیں آپ کو دو option ملیں گے ایمیل کے continue with email یا continue with google تو آپ لوگ continue with google بھی کر سکتے ہیں میں یہی کرنے والا ہوں اس کے علاوہ کچھ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں جو بالکل سے میں ignore کر رہا ہوں یہاں پہ میں جو sign up with google کرنے والا ہوں جیسے میں آپ لوگ بتایا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھو گے آپ لوگ کے بعد ایک error آنے والا ہے میں ایک email select کر لیتا ہوں یہاں پہ جلدی سے password ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ میں next پہ click کروں گا اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھو گے جیسی ڈالنے کے بعد ایزاں میرا login ہوگا اور یہاں پہ error آ جائے گا آپ کی country میں available نہیں ہے جیسے کہ میں آپ لوگ کو بتایا تھا تو یہاں پہ available کرنے کے لئے آپ لوگ کو یہاں کرنا پڑے گا یہاں پہ ضرورت ہے آپ لوگ کو بھی vpn کی آپ لوگ کوئی سا بھی vpn use کر سکتے ہو میں میں یہاں پہ جو use کرنے والا ہوں browser vpn use کروں گا کیونکہ جتنی دفعہ بھی میں نے try کیا ہے یہ work کر رہا ہے browser vpn بلکو فری میں آپ پاس یہاں پہ آپ لوگ کو speed دیکھنا کو مل دیئے تو یہاں پہ میں simple chrome پہ install کر رہا ہوں کہ chrome browser use کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں chrome پہ install کر لیتا ہوں جلدی سے اور یہاں پہ add extension اور download ہوگا اور فوراں ہی آپ لوگ کا install بھی ہو جائے گا تو یہاں پہ میرے پاس vpn install ہو چکا سمپل میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے browser پہ کلک کرنا ہے start vpn پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ہمارے select select کر لینا ہے اب یہاں پہ by default یہاں پہ select netherland ہوا وہ تو یہاں پہ آپ نے u.s select کرنے ہوا on کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کیا کرنا ہے ایک دفعہ refresh کر دینا ہے یہ page اور continue with google کرنا ہے یہاں پہ sign up with google sorry sign up with email اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نے اپنی وہ email لگانی ہے اور اب آپ لوگ کے بعد جو ہوگا اکاؤنٹ بن چکا ہوگا اب یہاں پہ میں دوبارہ سے یہ والی email select کرتا ہوں اور اس کے بعد اب آپ لوگ دیکھو کہ کوئی بھی ایسا error میرے پر نہیں آنے والا جو بولے گا آپ یہ country میں available نہیں ہے تو یہاں پہ دے سکتے کہ میں بعد sign up ہو چکا ہے اور اب simple ڈیو نام پوچھ رہے تو یہاں پہ میں نام بھی ڈال دیتا ہوں یہاں پہ پوچھا ہے کیا کہ آپ کو call کروں تو یہاں پہ ویڈی فول میں رہنی دید اس نے ہما select کی ہے اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں time and condition اور اس کے بعد جہاں پہ continue پہ click کر دوں گا اب اس کے بعد جہاں پہ next پہ click کروں گا next 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 finish اور یہاں پہ دیکھو یار میرے پاس account بن چکا ہے اور یہاں پہ اب میں use کر سکتا ہوں chat gpt4 جیسے مزے لے سکتا ہوں اب یہاں پہ یار meet یہاں پہ cloud یہاں پہ لکھاو آ رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھ رہا ہے try this prompt آپ لوگ یہ use کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ یہاں پہ مزید کی بات ہے جیسے کا آپ کو بعد میں option مل جاتا آپ لوگ کوئی بھی images وغیرہ یا file ڈال سکتے ہو ایسی یہ بھی option دے رہا ہے آپ لوگ file images وغیرہ کے ذریعے بھی دے رہا ہے pdf txt csv etc وغیرہ کی file آپ لوگ ڈال کے اس کی help سے وہ extract کرے گا material اور آپ کو اس آپ سے جو data چاہیے گا وہ آپ لوگ کو دے دے گا تو یہ کافی زیادہ یہ بھی آپ لوگ کے لئے helpful ہونے والا ہے اور ہم chat gpt کی بات کریں گے 3.5 chat gpt آپ لوگ کو کوئی service نہیں دیتا 4gp دے دیتا ہے plug in وغیرہ storel کر لو یا باقی مہتر ہے سو یار ابھی تک chat gpt 4 میں نے use نہیں کیا لیکن chat gpt 4 کافی زیادہ accurate ہے آپ لوگ کو یہاں پر plug in وغیرہ storel کر سکتے ہیں اپنی مرسی کے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لوگ current data مل جاتا ہے لیکن آپ لوگ بارڈ آپ کو current data دیتا ہے بلکو free میں chat gpt 3.5 میں آپ کو دوسر 21 data دیتا ہے لیکن آپ cloud بھی آپ کو current data دیتا ہے جو کافی اچھی بات ہے بلکو free میں یہاں پہ prompt try کرتے ہیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں write 10 prompt کچھ بھی لکھ جاتا ہوں ٹھیک ہے نا تو دیکھتے ہیں یار مجھے نکال کے دیلتا ہے کہ نہیں تو میں اسی سے کوئی ایک prompt copy کر کے پیس کر کے دیکھ لیں گے پہلے کوئی 10 prompt تو نکال کے مجھے دے تو یہاں پہ دیکھ لو یار اس نے مجھے prompt نکال کے دینا شروع کر دیا ہے اور یہاں پہ دیکھو یار کوئی بھی ایک prompt اور جو اس کی سموتنے سے مجھے یہ کافی زیادہ پسند آئیے تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں سمپل سا اس کسی ایک prompt کو جو میں پڑھ ورنی رہا ٹھیک ہے نا copy کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں چیٹ میں یہ paste کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کا ڈیٹا بھی اس نے یہاں پہ مجھے لاکے دینا شروع کر دیا ہے تو مزے کی بات بتا ہے یوٹیوب کے لئے بھی کافی زیادہ helpful ہونے والا ہے میں یہاں پہ ویسے اسے stop کا option نہیں ہے جو آپ لوگ کو چیٹ جیو پیٹی دے دیتا ہے تو چلو یار اسے لکھنے دو یا پھر ہم ایک کام کرتے ہیں کوئی بھی ایک ویڈیو کا ڈیو پکڑ لیتے ہیں کوئی بھی ہم ایک ویڈیو کا ڈیو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ لکھتے ہیں مجھے script لکھ کے دو 10 minute کی یوٹیوب ویڈیو کی تو دیکھتے ہیں کہ مجھے script کیار کر کے دیتا ہے کے نہیں دیتا سوہر جہاں پہ میں نے ایک prompt لکھ لیا ہے تو یہاں پہ میں یہ کرتا ہوں کہ prompt میں نے دالا ہے 10 minute کی ویڈیو کا کھائے اس کو اور کے کے بارے میں کوئی بھی ایک ویڈیو بنا لے 10 minute کا script تیار کر کے دیتے ہیں تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں دیکھتے ہیں کیا مجھے یہ script تیار کر کے دیتا ہے کی نہیں دیتا اور کس ٹائپ کا یہ script دیتا ہے اور 10 minute کا ہوگا کی نہیں ہوگا تو ہم لوگ ویٹ کرتے ہوں جو مجھے کافی اچھا لگا ہے hello viewers and welcome to my video اور سب کو ایسی start کرتے کرتے دیکھو یار اس نے 10 minute کی ویڈیوز یہاں پہ بنا لی ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں جو 10 minute کی ویڈیوز سے مطلب کہ یہ script تیار کر لیا اور اس کے علاوہ میں یہاں پہ ہنڈی میں چیک کرتا ہوں کیا یہ ہنڈی میں available ہے کے نہیں تو سمبل میں یہاں پہ ہنڈی میں ڈال دیتا ہوں اور دیکھتے ہیں ہنڈی میں جواب دیتا ہے کے نہیں دیتا مجھے نہیں لگتا ویسے ہنڈی میں دے گا اور یار اس نے ہنڈی میں بھی دے دیا ہے اور ویسے یار مجھے امید نہیں تھی یہ ہنڈی میں بھی تیار کر کے دے گا کیونکہ یو ایس یو کے کے اندر یہ available ہے تو میں نے کہا ہے انگلیس کے علاوہ یہ سپورٹ ہی نہیں کرے گا جو کافی اچھی چیز لگی اور بعد نے کافی ٹائم بعد یہ سرویس دیتی اور جو اس نے تو یار ابھی دہ یو ایس یو کے اندر یہ اور اس نے کیا کیا ہے اب اسی ہندی کے اندر بھی دے دیا ہے تو چیک کرتے مجھے لگتا ہے شاید دے کیونکہ ہنڈی بھی دے رہا ہے لیکن شاید مشکل بھی ہے چلوہ ہم لوگ ٹرائے کرتے ہیں اور دیکھتا ہے کیا اردو کے اندر بھی یہ دیتا ہے کیں نہیں Wellington ہنڈی میں وہ مزیگے liter خود کا تیم لگتا ہے ہنڈی لگتا ہی ہم نے ریفریش کر نیا یہاں پر ایک دفعہ میں اردو میں دیکھ لیتا ہوں دیکھتا ہے کیا اردو میں لکھا دیتا ہے کیا نہیں دیتا ہے یار اردو میں بھی اس نے یہاں پر ٹائکس لکھے مطلب کہ یہ جو اپنا پرومپ میں نے دالا تھا اس میں جسنا اس نے شروع کر دیا ہے اور کافی اچھی بات ہے اور مجھے پسند ہے اس کا ملاب لوگ کسی بھی لینوچ کے اندر یہ ٹائک کر سکتے ہو سو جار اب ہم لوگ ٹائک کرنے والے ہیں کوئی بھی ایک پیڈی ایف لے کے اسے سمرائز کرتے ہیں ویسے اور یہاں پر ایک زیمپل دی بھی آپ لوگ ایسے کر سکتے ہو ویسے میں کلک کروں گا تو یہاں پر دکھا رہا ہے کہ آپ لوگ میں جیسے کہ پیڈی ایف اپلوٹ کرو گے اس کے بعد لکھو گے سمرائز پیڈی ایف ڈاکومنٹ اور یہاں پر بولیٹ پوائنٹ وغیرہ مجھے بتا دو تو اس حساب سے یہ کیا کرے گا اس کے بولیٹ پوائنٹ اور آپ کو ٹیبل کی صورت میں جو جو آپ کو ضرورت ہے وہ نکال کے دے دے گا میرے خیال میں مجھے اپلوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے اس نے اس نے ایک پیڈی ایف اپنی طرف سے لے کر اس کا بولیٹ پوائنٹ اور یہاں پر لکھ دیا تا پروڈ وغیرہ تو اس حساب سے اس نے نکال کے دے دیا ایسے کر کے آپ لوگ امیجز وغیرہ بھی دال سکتے ہو جو جو آپ کو جو ضرورت ہے جس ٹیکس فائل کی یا پی پی ٹی کی یا سی ایس پی فائل آپ لوگ اسے دے کر ایزی لی آپ لوگ ڈیٹا نکال سکتے ہو تو یار یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اور امید آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئے گئے پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا